ساتھ نام سری واہ گروہ صاحب جیو دوہ را رمت رام جب گر پہ تارن سکھ اپار ایسے پورن برہم کو بندو بارن بار اوہ آئے گروہ جی کا خالصہ اوہ آئے گروہ جی کی فتح پرن ستکار جو گروہ کی ساجی نوازی ہوئی گروہ خالصہ ساسنگ جی آپ جی گروہ ماراج دی گود بچ بیٹھ کر کے اپنا منوکھا جیون سفلا کا رہے ہو گروہ کی پویتر پاون وانی دا امرت مئی کی تن ستکار جو پائی جرنیل سنگ جی دے جتے پاسوں سرون کیتا ہے اور سادگرو جی دی پویتر پاون بانی سودار سہ ریرا سہب جی دے پاٹھ ہوئی آپ جی نے پہلا سرون کیتے سکھ منی صاحب جی دے جاپ نڑ جھڑے ہو سو ساتھ سنگ جی مہارا سہب جی دے پویتر پاون اتیاس جی لڑی بار کتھا چل رہی ہے جو کہ گروہ رامدہ سہب چوتھے پادشاہ مہاراج جی گرتہ گدی تے براجمان ہوئے نے بیٹھا سودی پادشاہ رامدہ ستھ گروہ کہا ہوئے انہوں نے جو گروہ عمردہ سجی نے ڈیوٹی لاہی سی سروبر بنان دی پہلا سنتوک سر ٹالیسہ وڑا سروبر شروع کیتا وہ سروبر ہے جی پورا نہیں سی ہویا کہ گروہ عمردہ سجی نے عمرد سر سروبر ایدی مہاراج نے نشان دے کرائی وہ بھی شروع ہویا پر وہ بھی ہے جی پورا نہیں سی ہویا کہ گروہ عمردہ سجی نے ساتھ چکھنڈ جاندہ سما آ گیا انہوں نے گروہ صاحب جی گروہ عمردہ سجی نے عمرد سارتوں گوہندوار صاحب ساتھ لیا گرتہ گدی دے کے ساری مرجادہ سمجھا کے سروبران دی سیوہ کرانی ہے ہتے لنگر چلانا ہے جیتھے سریر کا طورتے لوکانوں سنگتانوں پرشادے دی خوراک برتانی ہیں وہ تھے روحانی طورتے نام بانی دی خوراک بھی دینی ہیں گروہ کار دے دو موکھ جڑے لنگر ہانا ایک پرشادے دا لنگر ہے ایک ساتھ سنگر دی بانی دا لنگر ہے لنگر چلے گر شبد ہر توٹ نیاوی کھٹی ہے خرچے دیت خسام دی آب کھہ دی خیار دبٹی ہے ہوگا سفت خسام دی نور عرصوں کرسوں چٹی ہے تو دھٹھے سچے پادشاہ مال جنم جنم دی کھٹ تانگرو رامدہ اس پادشاہ گھتی تے بیٹھے انہ دی میمہ انہ دی بڑی آئی پٹانے بھی کیتی ہے بہت زیادہ گروہ انصاف اور جیدہ تو جیدہ سوئیے جڑے نے پٹانے گروہ رامدہ اس پادشاہ لکھے نے پائی ستے تے بلوانڈ نے بھی کمال تے بچن کہہ رہے تے نے تان تان رامدہ سے گھر جن سرے آتے نے سوا ریا پوری ہوئی کرامات آپ سرجن ہارے تا ریا ویسے تا سارے گروہ انہوں نے تان کہیں نہیں ہے تان اکھر جڑا گروہ رامدہ سے روڑا انہوں نے جڑ چکا ہے بھی جڑوں کو یہ گرسیخ ساتھ گروہ جیدہ نہ لیندہ ہے وہ کہنے دا تان تان گروہ رامدہ سے تان گروہ رامدہ سے سو ساتھ گروہ پاتشاہ جیدہ اس تدویج پائی گرداس جی بھی کمال دے بچن کہیں دے بیٹھا سوٹی پاتشاہ رامدہ سے ساتھ گروہ کہاویں پوراں تال کھٹایا امرت ساروچ جوت جگاویں کو کثہ پریمنر سربن کریے گروہ جی لے چرنہ جت سورتی جوڑکیا کیے ساتھ نام سری واہے گروہ صاحب جی دوہرا رام 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 رامت رام جب گر پہے سری گروہ رامدہ سے جی جنہ دے ہردے بچ رام رمیہ ہویا ہے جڑے رام بچ رمیہ ہوئے ہن رام سنت میں پید کشنا ہی رامدہ مطلب ہندہ سارے بچ رمیہ ہویا کان کان بچ جو جرے جرے جو پتے پتے جڑا رمیہ ہویا ہے انہوں لہے ہی رام ہندہ سری گروہ رامدہ سے ہندی ہانے کا ابورا سکھ ہندہ اپار لگا ہند لئی سنس آر شمندر تو پار اودہ رامدہ سے ہندی گرتہ کتی تے بیٹھے ہن اسے پورا برحم سارے میں جب آپ کے پرمیشر ساتھ گروہ رامداز صاحب جی نو بندو بارم بار کبھی راج بھائی صاحب صندوق سنجی کہیں دے میں بار بار مطھر ٹیک دا بار بار نمشکار کر دا ہاں جو پئی بیٹھ اکا گر گروہ دیارہ سری گروہ رامداز جی اکانت بیٹھے نے کلے بیٹھ کے بیچار کیتی ہے من میں ایسے کرت بیچارہ اپنے مانوے چوتھے پادشاہ جی نے فرنا کیتا ہے ویچار کیتی ہے جن سے ہماری پریتھ سو پوتی مانچ سوچتے رہے جنہاں ساٹھا بہت زیادہ پریم سی جنہاں ساٹھی پویتھر پریتھ سی سچی پریتھ سی سو تو گئے بے کون تھپ ہوتی وہ ساتھ گروہ سچے پادشاہ جی مہاراج تانسیری گروہ آورداز سی جی تا ساچ کھنڈ جا بیرا جی ہاں گھر دیکھے بین نید نہ آوے انہاں دے درشنا تو بین اماننو شانتی نہیں ہون دی ہوں رہے نہ سکاں بین دیکھے پریتھ ماں میں نیر وہے وہے چلے جی ہوں پادشاہ گروہ رامداز جی تا بچن ہے ہوں پھروں دیوانی ہوں ہوں پھروں دیوانی آول باول میں اوڑی باوڑی ہوئی پھر دی ہوں میں چلی باوڑی ہوئی پھر دی ہوں ہوں پھروں دیوانی آول باول تسکارن ہر ڈھولی ہے کوئی ملے میرا پریتم پیارا ہم تسکی گھول گھولی ہے کوئی ایسے ساتھ گھول دی درشن کرا دے ہوئے میں اوڑی گھولام بن جاؤں اے نا پریت اے نا پیار سری صاحب سری گروہ عمر داستی نر گروہ عمر داستی دا ہے کہہ دے اونا تو بینا جی اونا کسے کام دا نہیں ہاں جی جو امبج رب بین کمل آگا ہے جو میں کمل دا بھول سورج توں بینا کمل آ جاندہ ہے سورج جڑے تے کمل کھڑ دا جے سورج مرد نہ ہوئے سورج چھپ جاوے تے کمل مرد آ جاندہ ایتان سری گروہ رام داستی دا مان اپنے گروہ صاحب گروہ عمر داستی توں بینا کمل آیا ہویا ہے ہاں جی کرب ویک من کو ٹھہرائیو پھر بیچار کر دے نہیں پھر گروہ صاحب کہتے ہیں وہ دا صدای میرے ہردج بس دے ہاں وہ کہتے گئے نہیں وہ دا صدا میرے آنگ ساں گھان سو ساتھ گر پیارا میرے نال ہے سو ساتھ گر پیارا میرے نال ہے جتہ کتہ میں میں نو لے چڑھائی وہ دے ہر ویرے میرے آنگ ساں گا جتہ ہر آ را دیا جتہ ہر میں تسہائی گروہ عمر داستا میرے کوڑھانا انہ دا بچھوڑا میں نو نہیں پیا یہ ساریاں بس تھا اندر دیا ساتھ سنگے دی اب اندر دے اندر یہ پیار دی ترنگ اٹھ دیا ہے اندر ہی گروہ دے ملاب دی کھیڑ دا پتہ لگتا ہے باہر دیاں کرنا نہیں باہر مکھی برتی والا بندہ ہے سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اندر مکھی برتی کرنی پہن دی تہنگروہ عمر دا سہیب جی مارائی دا پیار کی ہے وہ بھی پائیسہ بنا لے لکھے گروہ رام دا سہیب جی براغ پہ جا جاندے تے پھر آپ پہ ہی پہ بھیک پتی نڑ بچار کر دے بھی سچے پادشاہ ساتھے نام سے مران چیت لائیو انہا دا ہوکا میں میں نام جپو تے گروہ نو آنگ سنگی سمجھو جڑا سیکھ نام جپ دا گروہ دے ناڑا ہے ساتھ سنگ جی دسے پادشاہ ہی ہیں تو آٹے کوڑ ہاں ہر بیڑے کوڑ ہاں ایک کی کام کر لو وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ باقی کچھ کرنی لوڈ نہیں وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ گروہ تاڑے کوڑا ہے اینا نشچہ ہووے گروہ میرے سانگ سدا ہے نالے سمر سمر تیسا سدا سمالے گروہ میرے سانگ سدا ہے نالے گروہ میرے آنگ سانگ ہے ایدہ صاحب سری گروہ حامدہ صاحب جی بچار کر کے نام جھپ دے ہنگ آنے بہروں من محقین بچارہ پھر آپ نے مانچ اس طرح بچار آئی ہے ہنگ سو کریے جو گروہ اچارہ کہ سانو مہاراج صاحب نے جڑا حکم لایا سی سروبر بنان دا او کام کریے ہونہ بلما کھوئے کر کریے سوئی بنا دیری دے او کام کریے کیوں کہ گروہ دا حکم مننا ہی گروہ دی خوشی ہے گروہ سکھ میت چلو گروہ چالی جو گروہ کا ہے جو گروہ کہہ دے بے ساتھی ہے سوئی بہلمانوں انہوں ہی پلا سمجھنا شنکہ نہیں کرنا ہوتے وہ تے کنتوں نہیں کرنا جو گروہ نے کہہ دیتا جو گروہ نے تھی رات بیڑے کہہ تھا ابھی دوپیر ہے تک کہنے ہاں مہاراج بڑی توپ ہے جو دوپیر نو کہہ تھا ابھی بڑھا لے رات بڑی گوڑی رات ہے انہا سکھ دا ہونا چاہی دا ہے جے سکھ گروہ نے کہہ نئی مہاراج دیتا ہو نہیں سکتا ابھی سکھ نہیں مان سکتا سکھ ہو سکھ ہوئی ہے گروہ آمداز نے لکھیا ہے تناسری محلہ چاہتا گروہ سکھ میت چلو گروہ چالی جو گروہ کا ہے سوئی بہلمانوں ہر ہر قطعہ نرالی تو پاتشاہ سیب سکھ گروہ آمداز نے سوچ دے سانو بڑے ساتھ گروہ نے حکم جو ہے اسی او کام کریے جیسے کارج شکر سو ہوئی جیسے کارج بھی جیڑا چھتی ہو جاوے سروور دی سیوہ سن پورن ہو ہوئے جیسے کارج بنا بنا چاہے سے پھلے کو سروور بنانا چون دینے جیڑا گروہ عمرداز جی نے رم کرایا عمرت سارا صفتی دا کار ایک گروہ عمرداز دا بچن ہے تیسرے پاتشاہ دا یہ سلوک ہے لہوردیاں سنگتہ پنجاودیاں سنگتہ نے بینتی کیتی بھی مارا یہ پنجاودی راجتہ نہیں لہوروں اڈا بڈا سراب ہے لہور شہر جہر کیر سوا پہر پہلے پاتشاہ دا یہ بچن واپس کریں گروہ عمرداز کہتے ہیں بھی انہوں نے بچن اسی نہیں بوڑ سکتے تو جو سچے پاتشاہ کہے گئے نہیں گروہ عمرداز صاحب وہ اٹھال ہے ہاں لہوردی تھا انہوں نے اسی عمرت سار بڑھا دیا کہ عمرت دا سروور اُتھے پھر ناری لکھیا ہویا محلہ تیجہ چودہ سو بارہ انگتے اپویتر بچن ہاں محلہ تیجہ عمرت سار لہور شہر عمرت سار صفتی دا کار ایک دوجہ سلوک ہے پہلا محلہ پہلا لا سلوک ہے لہور شہر جہر کیر سوا پہر اگلا سلوک ہے محلہ تیجہ لہور شہر عمرت سار صفتی دا کار اے عمرت سار بڑھا دی چوتھے پاتشاہ نے حکم ہویا ہے ہاں جی ساری سنگتنوں کین لگے چلو ہون مجھے چلیے گوئندوار کیوں کہ مجھے دا کنارہ ہے یعنی دریاد کنڈے دے تے مجھا میں نے بچکار مجھے دے بچکار چلیے مجھے دا بچکار عمرت سار دا لہور شہر موہن مہری سنگ سوک ہے پیار گروہ آمداز جی نے بابا موڑ جی نو موتے بابا موڑی جی نو کیا ہاں نی ہم کوگر کی آگیا ہے کہ بابا جی سانو من آگیا بخشو تسی سیب ساتھ کرو عمرت آس جی نے سیب جا دے ہو اسی تو اڈی آگیا تو بینا نہیں جا سکتے پر سانو آگیا بٹے ساتھ کرانے دیتی ہے کہ اتھو اتھے جا کے سیوہ کرانی ہیں اسی انہا دی آگیا بھی مننی ہیں ان سانو تسی آگیا دے ہو کہ اسی اتھو جائیے ہاں دی مہراج تیسرے پانچ شہرہ حکم منی ہیں عمرت سار سیب دی سیوہ کروائیے ہاں دی تم پہی آئے سے کرو عمرت آس جی تسی بھی ماں پرشو آگیا بخشو کیونکہ تسی انہا دے پتر ہو اتھو راد کار تو آڈا ہے گوئی دوار صاحب تسی اس کار دے مالک و بٹے ہیں بابا مون جی تے بابا موری جی دو میں ہی سیری گروہ رامداز جی تو عمر جو بڑے ساں رسٹے جو بڑے ساں بی بی پانی دے وہ بڑے پر آسان دو ہیں تے گروہ پتر ہون کر کے گروہ رامداز جی انہا لی عجت بھی بہت زیادہ کردے ساں پہ میں بابا مون جی گروہ رامداز جی نو سے تے مو نہیں سی بول دے کیوں کیوں تے گروہ رامداز جی پھر گروہ رامداز جی نے بابا مون جی نو بہنتی کی تھی کہ بابا جی ہون ساں نو خوشیاں دے ہو اسی عمر سر جا رہے ہیں ہاں دی اپنا منورت سبے نے سناوا اپنا منورت ساری سنگت نو سناتا بھی پائی اسی ہونوں تے سیوہ کرانی ہی ساں نو سادگرہ دا حکم ہے ہاں دی بہت ہی پریم نار بڑی شردہ نار پیار نار پروار نے سارے نے بیدا کی تھا کیونکہ وہ سارا پروار گروہ رامداز جی مہرائی دا دو پتر سنگ بابا مون جی دے موری جی اگے مہرائی دے پوترے سنگ گروہ رامداز جی دے بابا آناند جی بابا ارجانی مال جی بابا ارثمال جی بابا سنسرام جی اگے پڑ پوترے بابا سندر جی یہ کافی بڑا پروار سی گا انہاں سارے انہیں گروہ رامداز جی نو بڑے پریم نار بین تھی کی تھی مارا سانو سیوہ دا موقع بخشو اگے تو اڈی جی میں مر جی ہے ہاں سارے پروار نو ملکے گروہ رامداز جی گویندوار صاحب تو چل پہنے اس تو پہلا جیدہ گویندوار صاحب دا کر رہا ہے گویندوار یہ بھی بائی سال گروہ تھی سیوہ کر دے رہنے گرتہ گدی ہے تھی بڑی ہے تو جہاں جوتی جو سمان گیا وہ بھی پھر رہتے آگئی گروہ رامداز جوتی 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 بھی گویندوار صاحب بھی سمائے ہے دریاب بیاستہ تھی انہوں دا سسکار سچے پاسشاہ جی مارا آج دا جیتھے گروہ عمرداز صاحب جی دنگیتھا صاحب سی وہ تھی گروہ رامداز صاحب دنگیتھا وہ تھی بی بی پانی صاحب دنگیتھا سی سو اے سادگروہ مارا صاحب جی آج چلے ہاں سری عمر ساروالا ہاں جی سیکھ سنگتا سنگ بسال ہے بہت سنگتا ناڑ گروہ کے پیارے بابا بڑا صاحب جی برگے سیکھ اور بینت پویتر آت ماما بھائی سچن سچ جی بھائی متھو مراری جی بھائی اللہ یار جی بابا ہندال جی کنہ کنہ ماں پرشان دے ناڑ لے یہ ایک تک چڑھ دے ہوئے سادو چال پہ ناڑ ہاں جی بھائی تو رنگن پر اصوار سیم گروہ رام داس پادشاہ کوڑی تے سوار ہوئے نے جو پارو نے دین ادا یہ وہ کوڑی ہے جی برم گیانی پرمہنس بھائی ساب پارو جی نے گروہ ساب نو پیٹا کی تیسی جوتی جو سمانتوں پہلا چنچل مہا چلت بن روڑی یہ جیڑی کوڑی ہے بڑی چنچل بڑی بلی بڑی سونی چاروالی ہے اچھل دی تپ دی نچ دی پہلا پان دی مور دی ترہا جان دی ہے آن دی ایتا دردیا بھی لگتا بھی ترتی دے پیر ہی نہیں لگ رہے اس طرح دردیا بھی یہ دے پیر ترتی دے لگتے نجر نہیں ہوں گے کنے کمال دی چال ہے دی کوڑیاں دی چال ہندی ہے روال چال چھوٹی روال تے بڑی روال جنا بجرگاں کو اسی کوڑ سواری سکھتے ہیں وہ ایتا پانی دا چھنہ ہاتھ دے لگتے نا تے کوڑی دے بے جانا تے دو دو میل پانی نہیں ٹھولن دے نا جی میں کار کنی تھلے تردی پھر بھی آپ پانی دا چھنہ لگتے ہیں وہ چھلک جے گا تے کوڑی دے تک خطرہ ہو رہی ہے پر چالا سکھائیاں ہندی ہیں بجرگاں نے میں کوڑی جا رہی ہے پانی دا چھنہ ہاتھ بے چاہے تب کا بار نہیں ڈگڑ دے نا یہ ہو جے کوڑ سوار تے کوڑیاں بابا پارو جی نے جلی کوڑی سکھائی ہو اسی گروہ عمرداز نے پیٹا کیتی سی وہ انہیں سندر چال چھوٹی روال بڑی روال ریبیاں دڑکی ساریاں چلنا چل دی ہے ہاں جی دیکھی ہے تو کوڑی کا گنا جانا جا رہا ہے ہاں اتنا لگتا ہے جب ایک آش اڈی جا رہی ہے کوڑی دے ترتی دے پیر نہیں لگتا ہے انہیں سندر چال چل دی ہے ہاں دی پھر ایک کوڑی مانا نو سمجھ دی ہے مانا سوار بانی جانا مانا سوار جیسے توری سگاری اے سوار دا تے کوڑی دا مانے کو جانا ساری نو مانے کریں بھی تھم جاوے تو تھم جائے گی یہ چیزیں ساتھ سنگل جی کوڑ سواری جس سکھائیاں بھی جاندی ہیں سہب سیری گلام دا اصلی کوڑی ایدہ ہے بھی جدہ ہمارے پھوڑنا کر دے ہیں نا اوڈہ تردی ہے ہاں جی جی میں اچھا تمہیں انصار ہے جی میں ساتھ گناہ جی اچھا اندی ہے کوڑی اوڈہ انصار تردی ہے تھوڑے سامنے میں بہت دور لگ جاندی ہے تھے اتیس وار مو پتہ بھی نہیں لگتا کوئی تکلیف بھی نہیں ہوندی آنی دنیا دیکھتی ہے پاتشاہ گلام دا سکوڑی تے بیٹھے بڑے سونے لگ رہے نے عمر سرور آرے نے سنگتہ پنڈا گیاں رستے کھڑیاں نے جتے جتے پاتشاہ لنگ دے نے سنگتہ متھے ٹیک دیاں نے آنی چاک گرو کے پہنچے جائے سری عمر سر آ پہنچے گرو کا چاک پہلا نام سیدہ بات چینوں رام داس پر پھر سری عمر سر پر صد ہو گیا سری عمر سر صاحب دی تردی تے ساتھ گرو رام داس دی مہارا جی تی جی باری آج آئے نے پہلا دو باری آئے سی سیوہ شروع کر آگے کواری صندوق سر صاحب دی دو جی باری عمر سر صاحب دی تی جی باری ہون بیٹھ گدی نے بینڈ تو بہت آئے نہیں ہاں جی سنگ سنگتہ ہے سمدھ آئے نا بہت سنگتہ ہاں تھاٹھا مار دا سنگتہ دا شمندر ہے پھنڈہ نے سیکھ رستے جو رڑ دے آئے چلیے گرو مارا جا رہے ہیں انہیں تھے اپن آر چلیے کوئی کسے پھنڈ تو رڑ گیا کوئی کسے پھنڈ تو رڑ گیا سنگتہ ہاں تھا بڑا بڑا کٹھ سری عمر سر پہنچ گیا ہاں جی کاردار کی کچھ کروائی مارا راج نے جا کے پھر جڑی پہلا سلوگردی سیوہ رکی ہوئی سی کچھ کھدائی ہوئی سی کچھ رہن دی سی آن جی سیکھ سیوہ کردے بھی سن اتھے رہن دی جڑی عمر سر رہن دے سی کار بنائے سی وہ روز سیوہ کردے ہاں تھوڑے سی پھنے بہتے سی وہ اپنا ٹیم کٹ کے کھدائی کردے سی کوئی کئیا نہ پھوٹ دا سی مٹی کوئی ٹوکریاں جو پا کے باہر سیٹ دا سی اس طرح سری عمر سر دی سیوہ جاری رہن دی سی مہا مہاتمہ ساتھ گھرکا ہے مارا راج صاحب جی گروہ عمرد رام دا صاحب جی اسلوگردہ بڑا مہاتم دست دے سن کہندے پاہی یہ مارا صاحب جی تان گروہ نانک دیو جی نشارہ کی تا سی جیدہ گروہ نانک صاحب آئے بردانے نو دسیہ بیتھے ساڑا پراتن تیر تھا جڑا پرگٹ ہوئے گا مہان تیر پھر سری گروہ انگر دیو جی بھی گھردار پر صاحب تو واپس گھنڈور صاحب ہون دے تھے کجھ کڑیاں رکے تے انہاں نے بھی یہ بچن کی تا بھی یہ ساڑا تیر تھا پرگٹ ہوئے گا بعد جی گروہ عمر داستہ آب آگے بچن کی تا عمر تصار صفتی تا کار ہے تو چوتھے پادشاہ نے شروع کر آتا تو اس کر کے چوتھے پادشاہ دا مہاتم دست دے پنجبے جام میں جی گروہ ارجن دیو صاحب جی نے تشپشت لکھ دیتا ہے سنتو رام داست سروور نیکہ جو ناویسو کول ترابہ ادھال ہوا ہے جی کا رام داست سروور ناتے سب اترے پاپ کماتے ہیں سادگرو مہاراہ صاحب جی دے سروور دی جڑے جڑے سکھ سیوہ کر دے نے وہ مٹک پٹ دے نے بار سیٹ دے نے جو ناویسو چھوڑیاں پر یہیں گئی ہیں آج بھی عمر صاحب دا نہ آئی لے گئے تھے بیٹھے ارداست کر دی یہ نا ایتھے پورنا پورا ہو جا دا کھو سری واہے گئے وہ تے جاگے سیوہ کر دا تا مہاتم کیا کہنے نے ایتھے بیٹھے ارداست کر دی کرپا رکھیا جے تے سا سنگے جی پھر کرپا ہوندی ہے کار کٹ تو مان بانچت لہے جو مان جے بھرنا ہوندہ ہے سادگرو پادشاہ پورا کر دے جو مانگ گئے تھاک کر اپنے تے سوئی سوئی دیوے نانک داس مکتے جو بولے یہاں ہواں سچ ہوئے سری عمرت سار آیا نو کچھ مینے دو چار مینے لنگ گئے آنے بڑی مہمہ پسر گئی سارے ہندوستان پہ سارے آسوبیاں تے خبر پھیل گئی بھی گروہ عمرت سر مہاراج نے گروہ عمرت سر بچند مطابق کار سیوہ شروع کرائی سری عمرت سر سروور بن گیا چلو سنگتو درشن کریے کوئی ماجے تاں کوئی ماروے تاں کوئی دوابے تاں کوئی پٹھو آر تاں کوئی تنی تاں کوئی کیپ تاں کوئی ساتھ گروہ سکھا دے وہ عمرت پورے کردے ہیں جہاں کہیں سجا سکر ہے نر ناری تھا تھا تھے ساتھ گروہ دا جاس ہو رہے ہیں مہمہ ہو رہی تاں تاں رام دا سکر تاں تاں رام دا سکر جن سرے آتے نی سوارے آر آنے لاغ سنت تاں پاری انہم تھی سنگتہ مایہ دے کفے لے کے آرہی ہیں کوئی لنگر واسطے رستہ لے کے آرہی ہیں کوئی آٹے دے گڑے پر کے لے آرہا ہے کوئی دوڑا دے کوئی سبجیاں لے ہوندہ دے کوئی دودھ دہی دے کڑے پر کے لے ہوندہ جڑی جڑی سیوہ کوئی کر سکتا ہے وہ گروہ کے سیخ آگے سیوہ کر دے نی آنے سوٹی بانسلخور جو رہے ہیں آکھو ساتھ نام گروہ رام دا سیوہ دا پروار انہ دا شریکہ انہ دا پہی چارہ انہ دی برادری کتے رہن دی ہے لاہور شہر میں جو سوٹی سوٹی رام دا ساتھ گروہ دے پروار دے جیڑے چاچے تا اے انہ دا شریکہ گاں دے گاں بڑے بڑے لاہور شہر جلے ہیں دے ہاں دے کیی رہتے سنتے سکھلے سکھلے ہیں انہوں نے ہونڈ بڑے آئی دا بہتہ لگا دے گا پہلا دے مخبول کر دے سی کہیں دے سی سو رہاں دے کار جا کے ٹوکری ٹوندہ پہلا دے وہی لوگ مخبول کر دے سی آج انہوں نے پتہ لگا بھی ساڑھے سوٹیاں دا پتر ساڑھا باب بہر داس دا پتر دے بڑی بڑی پدوی دا مالک بڑھے وہ دے جگت گروہ بن گیا انہوں نے ساری دنیا متھے ٹیک دی ہے جہاں اے کیرتی مار آئی دے شریکہ نے چاچے تایاں نے سنی آجی گروہ امر داس مہاراج نے سری گروہ رام داس جیز بنا دیتا ہے ساڑھا جیٹھا وہ دا گرتا کے دیتے بیٹھ گیا ہے آن دی سنگت سنگ ادھے کر دینے پہی بہت سنگتاں انہوں نے درشن کرنے آ رہی ہیں انہیں دوکہ ہزار ہوں بندے کھڑے ہزارہ لوگ انہوں نے دروار جو کھڑے نیمتھا ٹیک کرنے دی دیبو جانا ماں نے بانچت کرے کہنے دینے وہ ہن جو بھی انہوں کو کوئی منگے وہ ہی دے دین دینے ماں نے اچھے فال انہوں نے پرابت ہن دینے آن جی ایتی آ دے کہ سو ڈی سارے انہوں نے سو بات سنی جیڑے کدی مکھولاں کردے سی تیچرہ کردے سی گلالاں دے سی انہوں نے جیسے سیب سری گروہ آمداز دی بڑھے آئی انہوں چنگی در محسوس کر لیا درشن کو آئے ہتتہارے انہوں نے سو ڈی سارے گروہ صاحب دے شریق چاچے تائے کٹھے ہوئے کوئی چاچے رہ پوت کوئی تائے رہ پوت کوئی پائی کوئی چچا کوئی تائے کوئی پتیجہ رشتے سارے لہر دے وہ کٹھے ہوئے سارے ہاں جی چاک گروہ کے آن ملے ہیں لہروں چال کے سری عمر سار آئے سری گروہ رامداز صاحب جنہوں آکے میڑے ہیں ہاں جی سنمان نے ساتھ گروہ پہلے ہیں گروہ رامداز جنہیں کھڑے ہوگے نظر سنمان کیتا بجرگانہ ستکار کیتا جی آیا نو جی بڑی کرپا کیتی ساڑے بجرگا ہے جو کہ ایجت جڑی ہے نا دیندی چیز ہندی ہے لیندی چیز نہیں ہندی ساتھ سنگت آج کل ایتھے میں بینتی کر دیا ہاں اپنے پجاب دے وچھتے ایتھے پھارک پہ رہے ہیں اسی انگریجان دیا پیڑیاں چیزیں سکھ لیاں چنگیاں اپنیاں چھاڑ دیتیاں اپنے بجرگان دا اپنے بڑیاں دا صدکار کی میں کرنا ہے ایتھوں دے جمعان انہیں سکھایا جا رہے ہیں یہ ضروری ہے میری کارنو سمجھنا جڑا اپنے بجرگان دا صدکار بڑیاں دا کردے اٹھ کے آو جی جی آیا نو سیب سیری گرو رامدہ سیب اٹھ کے کھڑے ہوئے سنمان دیتا چاچیاں تایا نو بجرگان بٹھایا ہاں جی ایک دینے باستگور کے سنگ کہے ہو بڑے خوش ہوئے ملکے انہوں دے ماندے جڑے پرمپلے کھے سی میٹ گئے ماندے پہ جو بہم سی بھی پتہ نہیں یہ کڑا راستہ ہے کی گردے نے پہ جہاں بیکیاں بانی دی شہبر لگ گیا ہے کیرتندیاں تنیاں ہو رہی ہیں ہیں امرت ویڑے رج نتنیم ہو رہے ہیں کوئی لنگر کر رہے ہیں کوئی سیوہ کر رہے ہیں انہوں دا جیوان پڑڑ گیاں ایک دینے ساتھ گوراں کوڑا رات رہ کے اگلے دن دیوان دی آجری چاچے تایا نے شریکہ نے پڑھی وہ تھے ہور مانے نو خوشی ملی کہ سارے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے گروہ آمداز نو بینتی کر دے کہنے لگے ہیں مہارات جی سوٹی سلطان جی سچے پادشاہ جی تو اڈا کارل اور شہر میں چھے وہ تھے تو اڈا کارل جدی پتھے تو اڈا جنن ہویا ہاں جی پتہ تمہارے سورگ سے دہائی تو اڈے پتہ جی سورگ چلے گئے بابا ہر داس جی انہوں دا سورگ واس ہو گیا ہاں جی تبکہ تم اتدش چل آئی تسی ادھو دے در آگئے گڑ کے تسی اپنے کارل دی خبر سار نہیں لئی اوہ کارل تو اڈا باندھ بیار دروازہ اپنے کارل دا بوا کھلو آؤ ہاں جی اب ہوئے لائک سبری تو اڈا دوسی ہر طرح نار سمرت ہو گئے ہو دوسی یوگ ہو ہر تو اڈے گوڑوں تاگت ہے شکتی ہے گروہ نام سیب دی کرپا نار ہاں جی آج سارا جگت تو آٹے چرنہ دے چکر ہے پریم نار آن جی اب ہے گم نوہ دس تھا نا ہون تو آنو ایک باری جرور لاہور جانا چاہی دا یہ یوگ ہے ایک باری اپنے کارل دا بوا کھولو او کار جتے تسی اوتار تا رہے ہیں جتے تو آٹے ماتا پیتا جی رہن دے سان اُتھے کواری جونا منڈی لاہور آکے اُتھے اپڑے کارلو دیکھو سچے بادشاہ جی آن جی سارا پر سمبار ہو سدن مہانو لہور دیاں او گڑیاں دے چرن پاؤ جتے تُسی بار وستج کھیڑیا کر دے سی اُنا سکھانو اُنا پریمیاں نو اُنا سجنانو رستے دارانو مڈو جنا نار تو آٹا بچ بندہ پریچے ہے سارا کو سمبار ہو چاہ رکے آن جی اپنے بان سے بکھا اب چلیے ہیں اور اپنے پروار ویچ اپنے پائی چارے ویچ اپنی برادری جیک واری چلو آن جی بڑیاں چھوٹے ہیں انو رستے دارانو سارے نو میڑو اسی کچھ بندے آئے ہیں لہوروں سارا شہر تے آنی سکتا تُسی جاؤ گے سارے تو انو میڑ لینگے لہور چے خوشی ہوگی بھی ساڑے پینڈ دے ساڑے شہر دے مال آج گرو رحمداز جی ہن تے آکے سانو درشن دے تیرے کرپا کرو لہور نو چرن پا کے پویتر کرو کتک دے یوس میلے پسی ہے تہا کچھ دن داس بھی دن مہینہ دن میری ساڑی بین تی ہے پا میں ہفتہ رہو دو ہفتے رہو مہینہ رہو چھے مہینے تو اٹھا کارا تُسی ایک واری لہور چال کے وسو تُسی اتھے رہو گے لہور دیاں سنگتا نو درشن اونگے تے سارے خوش ہونگے بھی مہاراج لہور چاہیے نہیں ہاں جی پھر تو اٹھی اچھا ہوئے گی واپس جتھے مردی ہاں کیونکہ تُسی مالک و گویندوار صاحب بھی تو اٹھا کارا ہے عمرت صاحب بھی تو اٹھا کارا ہے جتھے تُسی جاؤ سب دروازے کھلے تُسی ساری ترتیلے مالکو پر لہور تو اٹھا کارا ہے انہوں نہ پھلو ایک واری لہور چلو ہاں جی اٹھیاد اک بہو باک بکھانے اٹھا ساتھ کرو رامدہ سہ دے چاچے تایانے بجرگانے مارا دے پاہیاں نے بھتی جیانے انہوں دے برادری دے لوکانے سیانے آنے اے بار بار بے انتی کیتی ہے ہاں دی رامدہ سبر سن کر مانے ساتھ کرو رامدہ ستی انہاں بجرگان دی اپنے پاہیاں دی لہور دے سکھان دی گال سن کے ہاں دی سرب سوڈیاں لے کر سنگ انہاں سوڈیاں ناڑ لے کر ادھو ہی تیار ہو گئے کہاں لگے چلو بجرگو اسی چوتو اٹھا بچن نہیں موڑ دے لہور چلانگے ہاں جی سنگت برند لگے ہر رنگ ساتھ سنگت ساتھ کرو کر دے جتھے جائے بہر میرا ساتھ کرو سو تھان سو آوہ رام راج جتھے بھی گروہ نے چلن پانے نہیں ہوتھے پاگتی دا رنگ لگ جانا لہور دی تر تینوں تارن لئی ساتھ کرو رامدہ سیب جی چلو پہیاں لہور شہر بھر مو کیتا ہے پیانا کیتا ہے عمر سرتوں چلے ہاں جی لے سبا سے ایک پہنچے دس تھانا رستے جے ایک رات رہنے دوجہ دین لہور پہنچ گئے اپنے صد نہ کریوں تب ڈیڑا اپنے کار جا کے چونہ منڈی لہور دے بچ ہے کئیانے چونی منڈی کیا ہے کئیانے چونہ منڈی اوہ مہراجہ جنم اس تھان شیرے پجاب جی مہراجہ رنجیس سنگھ جی نے گردوارہ بڑھاتا سی پہلا ساتھ گراندہ جنڈی کار اوٹھے اندر سی صاحب گروہ ارجان دیب جی اس کارچ کافی سمجھا کے رہے سی جدھوں لورتوں چٹھیاں لکھیاں سی سو اوکارا گروہ صاحب جی چوتھے پادشاہ جی جا کے رہے ہیں آن دی ہوتا دے گھ لگ انکرہاں ہوتا دے گھ لگ انکرہاں وہ تھے ویر لنگر چالا پہے ہوتھے سنگتہاں ورنگر پکڑاں ہوتھے اور بڑھاتا دے لنگر پکڑا ہجاران سنگتہاں لوگر چکٹھیاں جاندیاں انہوں لنگر شکانہ ورطانہ سکھان بڑی سیوہ ملدی ہیں آن دی سمیہ جاگ کر سارے عمر دا بیڑے ساریاں سنگتان اٹھ دیاں دو ٹائی وجہ معراج گررامدہ تشنان کر کے بیٹھ جاندے سنگتان آ جاندی ہیں آسا دیوار دا کیرتن شروع ہو جاندے آن جی گائے سنہیں سب آسا واری آسا دیوار معراج گررامدہ آس دے دروار چندی لاہور دے بیٹھ سنگتان سن دیاں پھادری پر دیاں سنگتان سنگتان لوگ ویخ ویخ کے گروہ صاحب جی دی بانی دا کیتنا عمر دویڑے جڑے نہیں مندے گروہ کارنو جنہوں نے پتا نہیں سی وہ بھی موئے جاندے ہیں ایک نووے کے دو جہ دے دو جہ نووے کے تیجہ بانی سننوں دے نے جہ دو بانی سننے دے گروہ نانک دیتے مانا مویا جاندہ ہے اس طرح ایک نووے کے دو جہ دے دو نووے کے چار چار نووے کے داستے دسہ نووے کے وی سیکھ باندے لاہور دے سکھیدہ بول پالا ہونا شروع ہوگی آن دی رو جی سکھانے گنتی بدن لگ پئی ہندو مسلم موان سب آن دے نے گروہ پادشاہ گروہ رامدہ درشن کر کے مانو تھڈ پہندی ہے پہ بانی سن دے سارے گروہ مارکتے چل پہی ہاں نا من باچھت ست گرتے پائی اور جو گروہ تو منگ دے نے ملدہ بھی ہے ہاں جی لاہور میں جی سکھی بہت بہت گئی ہے ساتھ نام سمہ رہ دکھوئی ساتھ نام سری وائی گروہ سبرٹ کارکار جو رہا ہے بانی گائی جا رہی ہے لاہور دیاں گڑیاں ساتھ سنگ جی تا انیس سو سنتاڑی دا پانا برت گیا گروہ صاحب جی نے لاہور بیچ بھی عمرت بسایا ہویا سی انہیں سے کسی نہ بانی پڑھنا رہے نام جب پڑھنا رہے تے ہنو بھی ہیں اجے بھی ہوتے گروہ صاحب دے گروہ کارہن شیطہ سنگہ دے اسٹھان ہیں گروہ رامدہ سیدہ جنب اسٹھان ہیں دیرا صاحب مارے صاحب گروہ جن دے بھی دا سچ کھنڈ گمندہ ستھان ہے شیطہ ستھان ہے اس طرح جندو دے گارلال خوئی بڑا گردوارہ ہے سارے ہمیں جو گروہ کے سکھ تو بطی کر دے پرکاشتان گروہ رامدہ سجی دے دروار جن ڈیرا صاحب ہی ہندہ ہے باقی گردوارے ہمیں جو کہیں دے ابھی ہو جی تو ٹیم ہندہ ہے جو میں بائی تارو سنگھ جی دا پچھے جی یوٹیوب تے پایا سی بھی وہ سال پچھوں شیدی دیاڑا کھنڈ پاٹ کران گئے ہیں وہ دا اس ستھان سامے ہوئے ہیں ایدہ ہی سی دا دے گروہ مالدہ ستھان لاؤر ویچ موجود ہیں تو گروہ رامدہ سجی نے آ کے لاؤر ویچ رونکہ لاتی ہیں مہارات جی اپنے کارویچ جیتھے گروہ رامدہ سجی رکھ کر ہے ہاں جی وہ تھے سندر ترمسالہ بڑھائیں اپنے کارونوں مہارات جی نے کہا بھی اتھے گردوارہ بنا لو اے تھے تسی روج کیرتن کا رہ کرو پہلا ستھان مہارات چوتھے پاسشاہ تھے جنم ستھان وارا وہ تھے سادھ گروہ جی نے آپ یہ جگہ دیتی بھی اے سنگت واس تے ہیں اے ہن تو اٹھائی ہے اے تھے تسی روج دوان لائے کرو اپنے کاروڑی ترتی تے مہارات سیب جی نے ترمسالہ گردوارہ بنایا ہاں جی بیچ کوب کو بڑھ کروائے اے بیچ کوب ہی لوایا آج بھی ایک خوب مجہود ہے کسے اتھے مسلمان وید ہے کوئی یوٹیوب تے اپاندہ اوہ سارے گردوارہ ہیں دا پاکستان جڑے پڑھنا جبی نے اوہ جا کے اوہ اتھے اوہ انتخاندہ بھی اتھے گردوارہ سی اے سی اے سی اے سی اوہ بھی گرام دا ستا جنمستان بھی اوہ دکھایا ہونا نے تو اوہ دے جسا سنگت درشن کرو ہوتے خوبی مارا صاحب جدا وہ لوایا چوتھے پاچھا نے بھی سنگتہ اوڑ گیاں شنان کرنگیاں جال شکنگیاں آن جی سندر مندر راچ سمدائے سوڑا استان مندر گروکار ترمشالہ بڑھ گئی آن جی سندر گردوارہ صاحب بڑھا سنگتے بیٹھ نواز تھے آن جی سکل کہہ گروپارے اپکاری سارے کہیں دے گروہ رام داستی بڑے پروپکاری نے بڑے بکشند نے جنہاں نے یہ جگہ سانو دیتی پجلبانی واسطے اپنا کاری دان کرتا سادرہ نے سنگت نو دیتا آن جی سیکھ خون آپ ہیں سب جاتی روز سارے لوگ ساریاں جاتاں دے گروکارتے ہیں بھی پھرانی جات آڑا نہیں آسکتا پھرانی آڑا نہیں آسکتا پھرانی آڑا نہیں آسکتا پھرانی کوئی برہمان ہے پھرانی خطری ہے پھرانی ویس ہے ہمیں شودر ہے ہمیں ہندو ہے ہمیں مسلمان درواجے کھل لے ساری جاتاں دے لوگ گرو کے سکھ بڑھنا آن دے آن دی بھگبہ ہولے تیلے سکھتھاتی مہارا آج دے چلنا دی پول رہ کے سکھ سجدے سارے کہنے دے تانگرو رامدہ اور پاوزا کر ہمیں پار لنگ دینے آن دے کریں پارے سے پارے گوشت گیانا آپس سے ہون گالجیڑی کر دینے گیان گوشت کر دینے سکھ جاتاں بین دینے دو چار پوکی کر دینے اور آبدیاں گلان کر دینے آتماں گلان کر دینے گروانی گلان کر دینے ساتھ سنگی جی گروہ سکھ جتے بھی بیٹھے گا وہ گروہ دی میمہ کرے گا جیڑا گروہ سکھ نہیں وہ جنہ چھوڑی کرے گا سو گروہ کے سکھ دا گروہ دا ہی بچن کہیں دینے گروہ دا بچن ہی سن دے گا آن جی ردیتا رہے شریف رب کو تحان بانویج پر ویشت دا تحان دینے نام جب دینے آن جی گر سکھی پر بہت بزہائی لہور شہر جیسے کی دا بھوٹا بہت پھیلیں بہت سکھ بنا آتے گروہ آمداز دینے آن جی آرکو پھائین کو سمدائی سارے ساتھ سنگی جی بیانتا سیکھ پیٹا مار پن کر دے لنگرواز دے راشن پانی سیکھی لے ہون دے سیکھی پکان دے سیکھی کھوان دے سیکھی کھان دے تے بجن پانی نا پروا کننا جی گروہ آمدازی لہور رہے لہور دے بچ ساتھ سنگی دی بڑی کرپا کی تھی پھر واپس عمر سر آگے سیوہ سروور دی شروع کرا تھی کو کثا پا اگلے پر کرنا سمیں سمیں نر سربن کرانگے سمیں دے لہاج نر سماکتی ہے ہی گو بیندہ ہی گو با